عزیز دوستو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو شانوں کو اور بلندیوں کو بیان فرمایا اور حضور کی مختلف صفات کا تذکرہ فرمایا قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے غیب کی خبریں دینے والے معبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے خوش خبری دینے والا بنایا ہے اور ڈر سنانے والا بنایا پھر ارشاد فرمایا کہ وَدَعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِّرَاجًا مُنِيرًا اور ہم نے آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنایا اور اللہ کی حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنایا وَسِّرَاجًا مُنِيرًا اور آپ کو چمکتا ہوا آفتاب بنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شانی وراؤ الورا ہے لیکن یہ جو حضور کی صفت مبارکہ ہے نا دعیاً إِلَى اللَّهِ کی کہ حضور لوگوں کو اللہ کے جانب دعوت دیتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کا اپنے رب سے رشتہ جوڑتے گھبرائے ہوئے لوگوں کو پریشان لوگوں کو اور جو لوگ سمجھتے تھے کہ شاید ہم کوئی دنیا کے کمزور لوگ ہیں اور یہ مالدار اور یہ اقتدار والا آدمی ہی بڑا ہے ان سب کو حضور نے مایوسیوں سے نکالا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق پڑھایا کہ تم سب حضرت آدم کی اولاد ہو عربی کو عجمی پر گھورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں لوگوں کی ہر پریشانی حضور نے نکال کے ان کا رجوع ان کے رب کی طرف کرایا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو پریشانی کوئی بھی ہو اسے سکون نہیں لینے دیتی وہ کوئی بھی ہو میں فیلم میں کسی بندے کا بٹن ٹوٹ جائے نا یہ گلے کا تو کوئی دیکھے نہ دیکھے اس بچارے کی ساری توجہ بٹن پہ رہتی ہے میرا بٹن ٹھیک نہیں کسی بندے نے کپڑے صاف نہ پہنے ہوں تو آپ اس شخص سے کہیں کہ تجھے کچھ لوگ ملنا چاہتے ہیں تو وہ اگرچہ اس کے پاس پی اچ ڈی کی ڈگری ہے دھیر سارا مال ہے وزہدار ہے سائی بے عزت ہے لیکن وہ کہتے ہیں یار میرے کپڑے نہیں ٹھیک تو میں کوفت محسوس کر رہا ہوں ذرا میں اپنے آپ کو تھوڑا سا نہاد ہو لوں فریش کر لوں پھر میں چلتا ہوں آپ کے ظاہری جسم پر ایک آدھ دھبہ ہو تو وہ آپ کو سکون نہیں لینے دیتا اور اگر دھبے باطن پر لگ جائیں بہت سارے دھبے ہیں جو باطن پر ہوتے ہیں مجھے جان لو مجھے پہچان لو میرا بھی کوئی نام ہے میں بھی کچھ ہوتا ہوں یہ بھی ایک دھبہ ہے ایک مصیبت ہے اور میرا میری عزت کرو مجھے بھی کسی طریقے سے کسی نشست پر جگہ دو یہ بھی ایک دھبہ ہے یہ ہمارے ہاں ہمارے ملک کے اندر سیاستدانوں سے لے کر مذہبی لوگوں تک اللہ ماشاءاللہ پروٹوکول کا ایک مزاج آیا ہے کہ بھی بڑی دشواری پیدا کرتا ہے عام لوگوں کے لئے بڑی آزمائش میں لوگ آ جاتے ہیں حسد کر لینا کسی بندے کی نعمت کو دیکھ کے جلنا یہ بھی آپ کو بڑا بے سکون رکھتا ہے تکبر کرنا کہ میں کوئی چیز ہوں اور باقی کوئی تھوڑے سے مجھ سے چھوٹے ہیں یہ سارے دھبے یہ سارے نقصان کی چیزیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف یہ بیان کی فرمایا یہ جو تیرے گناہ ہیں یہ تیرے سینے میں کھٹکیں گے یہ تجھے بے چین رکھیں گے یہ کانٹے کی طرح چوبیں گے تو جتنے مرضی اچھے کپڑے پہن لے جتنی مرضی اونٹھی جگہ بٹھا دیا جائے اگر تیرے اندر کوئی روگ ہے وہ تجھے سکون سے نہیں جینے دے گا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ لوگوں کی توجہ رب کریم کی جانب لگائی حضور نے لوگوں کو بتلایا کہ تمہارا رب نہ آجزی کو پسند کرتا ہے تمہارا رب سادگی کو پسند کرتا ہے تمہارا رب انسانوں سے پیار کرنے والے کو پسند کرتا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق پڑھایا کہ زیادہ باتیں کرنے والے کو نہیں اللہ سچ بولنے والے کو پسند کرتا ہے بہت انچے اور لمبے چوڑے دولت والے اور مالدار آدمی کو نہیں بلکہ جو آدمی دیانت داری سے زندگی گزارے رب اس کو زیادہ محبوب رکھتا ہے تو ہماری یہ جتنی بھی آزمائشیں ہیں ملاد والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ یہ ساری ہماری دور فرما دی ساری آپ دیکھیں ہمارے ہاں ایک بیماری ہوتی ہے وہ تکبر کی بیماری ہے اور وہ صرف مالدار کوئی نہیں ہوتا بلکہ حضرت سعید شہرازی فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سارے جھکے ہوئے لوگوں میں تکبر دیکھا ہے جو بڑا میٹھا بولتے ہیں نا کئی دفعہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے جی سبان اللہ ماشاءاللہ بڑا میٹھا بولتے ہیں تو یہ نہیں میٹھا نہیں بول رہے ہوتے ہیں یہ آپ کو شیشے میں اتار رہے ہوتے ہیں آپ نے کسی کی تعریف کر دی ہے تو پشت کے پیچھے کریں وہ اصل تعریف ہے آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے چھلکے لفظوں میں کہ میں نے کسی کو بنایا ہے اس سے نا آپ کو خود محسوس ہوگا کہ میں حقیقت پہ زندگی نہیں گزار رہا میں تو کوئی عدہ کاری کر رہا ہوں اور جو لوگ کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں تو وہ خود بڑے پریشان رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ میں کہاں الچ گیا ہوں تو بھائی یہ جو بہت زیادہ ہماری دلوں کے اندر چیز ہے اور یہ ہر مقام پر بہت سارے لوگوں کو یہ چیز حاصل ہے میں دیکھتا ہوں کہ درجہ بہ درجہ ان چیزوں کا شمار ہے کچھ کا خیال ہے کہ میری ڈگری زیادہ ہے اور کچھ کا خیال ہے کہ مجھے عقل زیادہ ہے کچھ کا خیال ہے کہ میری شورت زیادہ ہے تو کچھ کا خیال ہے کہ میری دولت زیادہ ہے آہستہ آہستہ وہ الجھاؤ پیدا ہوتا ہے کسی کا کچھ نہیں جاتا وہ خود آدمی بیچین رہتا ہے حال لیکن یہ میری طرح کوئی بندہ آ جائے نا محفل میں جس کو عادت ہے سٹیج پہ بیٹھنے کی اچھے لوگوں کی بزرگوں کی سادات کی بات نہیں کرتا تو اس کو کبھی بیچارے کو پیچھے بیٹھنا پڑ جائنا تو وہ گردن انچی کر کر کہ نقیب محفل کو دکھاتا ہے کہ میں آگیاں کسی طریقے میں نوی سادلہ آگئے بیچین رہتا ہے اور اگر اسے سکون آسل ہو کہ بھئی حضور کی محفل میں بیٹھنا ہے جہاں جگہ مل گئی وہیں پہ وہیں پہ ٹھیک ہوں اور وہ سکون کے ساتھ دیکھو اس محفل کا مہمان خصوصی میں نہیں حضرت بزرگ تو سرپرستی کاری رہے ہیں میں نہیں اس محفل کا تو مہمان خصوصی وہ بندہ ہے جس نے محفل سے پہلے یہاں جھاڑو دیا ہے جس نے یہاں دریاں بچائیں گے جس بچائرے کی فوٹو بھی کوئی نہیں آئی وہ مہمان خصوصی ہے اور اس محفل کا تو مہمان خصوصی ہے جو چپ کر کے کئی کونے میں بیٹھا ہے اس کو کوئی دلچسپی نہیں کہ کوئی مجھے بھی جانے گا کوئی مجھے بھی پہچانے گا اسے تو اتنا پتہ ہے کہ میں اپنے پیارے حبیب کی تاریف سننے کے لیے آیا ہوں آپ اپنے اس طرح آپ کا ذوق دبالہ رہے گا اگر آپ آجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ رب رسول کی رضا کے لیے کسی جگہ بھی آپ اپنے آپ کو سیٹ کر لیں گے تو محول آپ کا ٹھیک رہے ورنہ آپ الجاؤ کا شکار ہے ورنہ آپ پریشان ہے ورنہ آپ تکلیف میں ورنہ آپ آزمائش میں بخاری شریف میں حدیث ہے قاضی عیاض مالکی رحمت اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے لکھی ہے راوی حضرت انس بن مالک ہیں ایک مندہ بڑی دور سے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بڑی دور سے عرب کے جو سردھار ہوتے تھے ان کے بڑے ناز نخرے ہوتے تھے وہ خیر آج بھی ہیں پروٹوکول کا محول آج بھی یعنی وزیر صاحب کے آگے دو چار گاڑیاں نہ ہوں تو ان کو مزہ نہیں آتا پولیس والے آگے پیچھے بھاگے ہیں تو حالانکہ ان کو نہیں بتا کہ جو پولیس والے آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں یہ حکومت بدلی تو گرفتار کرنے بھی انہوں نہیں آنا ہے لیکن وہ بڑا مزہ آتا ہے جب لوگ گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہیں کیا بات ہے جناب بڑی بات اور ہماری طبیعتوں میں پتہ نہیں کون سی یہ پیسے پھینکنے والے دوست مجھ سے نراز نہ ہو جائیں لیکن میں اکثر سوچتا ہوں کہ یار یہ کس طرح کا کام ہے کہ پہلا کھلارنے پھر آپ ہی کٹھے کرنے تو آپ کٹھ ہی دے دیں جس کو دینے ختم ہو جائیں بات یعنی وہ محفل میں نا گب شاپ ہو رہی ہوتی ہے کٹھے کرنا لے پان دے نہ لے تو وہ کہتے تھے کہ ہم وہاں گنتے تھے آج کتنے بندوں نے توبہ کی تو ہم سے گھنے نہیں جاتے تھے اتنے لوگ توبہ کرتے تھے بزرگوں کی محفلوں میں توبہ کرنے والے گنے جاتے تھے ہماری محفلوں میں پیسے گنے جاتے تھے اور وہ پرچیاں دی جاتے ہیں ایسا نہ کریں اس سے گھٹن پیدا ہوتی اور پھر جو نوٹوں والے ہوتے ہیں وہ فرینڈ سیٹوں پہ آ جاتے ہیں بہت سارے غریب سوچتے ہیں کہ میرے پاس بھی قرارے نوٹ ہوتے تو میں بھی آگئے ہوتا تو کم از کم یہ جو محفل ہیں ان میں تو سب کو ایک جیسے رہنے دے یہاں تو امیر غریب کا فرق نہ ہو اس کو تو مربانی کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ شخص بڑی دور سے آیا تو عرب کے بادشاہوں کا مزاج تھا پروٹوکول بڑا چاہتے تھے ان کا تو یہ طریقہ تھا کہ حکمرانی کرنی ہے جیسے بھی ہو اگر کسی غلام نے دھوپ میں بندہ رہ گیا اونٹ اور چھاؤں میں نہیں باندھا تو درے مارتے تھے اور اگر اس نے کھول کے باندھ دیا تو پھر بھی مارتے تھے کہتے تھے اتنا سے آنا ہو گیا تو انہیں پوچھا ہی نہیں خود بخود ہی باندھ دیا وہ شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور بہت سارے لوگوں کے پاس کیونکہ وہ جاتا تھا اپنے سربراہ کا پیغام لے کے تو وہ کان پر آیا ہے جب حضور کی بارگاہ میں گیا ڈر رہا ہے اب ذرا بات کو سمجھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیوں ڈرتے ہو سادہ آدمی ہے دیاتی ہے بددو ہے اللہ کے رسول نے تھپ کی دی کیوں کیوں ڈرتے ہو تو کہتے ہیں حضور مجھے عداب نہیں آتے اور مجھے ڈھار آتا ہے کوئی بات اگر ایسی ہو گئی آپ مدینہ کی حکومت کے سربراہ ہیں تو کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں بات کہاں کی تھی پہنچ کہاں گئی جب اس نے یہ کہنا کہ آپ تو حکومت کے سربراہ ہیں کہیں کوئی غلطی نہ مجھ سے ہو جائے تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آگئے حضور رونے لگے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نا بھئی تو کسی حکومت کے سربراہ کے پاس نہیں آیا نا تو تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خوشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارہ کر لیتے میں تو ایک غریب ماں کا بیٹا ہوں بھائی اگر آپ کا یہ ذوق بن جائے دیکھو نا آج تو لوگ بھول جاتے ہیں نا کپڑے بدل لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سارا کچھ ہی بدل گیا یعنی گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے ہیں کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچت لوگ بھول جاتے ہیں چیزوں کو اپنے ماضی کو یاد رکھیں آپ لوگوں کے ساتھ پیار کریں آپ لوگوں کو موقع دیں آپ تھوڑی سی اور کوشش کریں اس شخص تک جانے کی جو آپ کو مایوس نظر آرہا ہے پریشان نظر آرہا ہے یہ ہمیں ملاد والے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے درست دیا ایک اور پہلو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ہنہ ابھی بھی برادری کی تقسیم ہے ابھی بھی اور کچھ میں نے ایسے کمزور لوگ بھی دیکھیں یہ اس طرح کی عرکتیں ہارے ہوئے لوگ کرتے ہیں ہارے ہوئے لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بڑا آدمی ہوں بڑا آدمی تو اپنے اخلاق سے ہوتا ہے اپنے کردار سے ہوتا ہے اپنی سخاوش سے ہوتا ہے لوگوں سے پیار کرنے سے ہوتا ہے واقعی یہ کہ بیٹھ کے کہانی سنانا کہ میں بڑا کچھ کرتا ہوں تو جو کچھ کرتا ہوتا ہے اسے سنانے کی کوئی ضرورت ہے ایک اور بہت سارے لوگ اب تازیت کرنے جائے نا والد کے انتقال کے بعد تو ان بیچاروں کو بتانا پڑتا ہے کہ اببا جی میرے بغیر دعائی نہیں کھاتے تھے تو میں کہتا ہوں اگر تیرے بغیر نہیں کھاتے تو پھر بتانے کی ضرورت نہیں پھر تو سارے گاؤں کو پتا ہوگا کہ تیرے بغیر نہیں کھاتے اور اگر کوئی دال میں کالا ہے تو پھر تیری وضاحت کوئی بندہ قبول نہیں کرے گا تو آپ کو بتانا کیوں پڑھ رہا ہے اور آپ بار بار اس بات کا ذکر کیوں کر رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے قبیلے کے ہیں صاحب اگر آپ بڑے قبیلے کے ہیں تو پتا ہوگا سارے علاقے کو آپ کتنا لوگوں کا خیال کرتے ہیں آپ کس قدر محبت کرتے ہیں آپ کا انداز کریمانہ کس طرح پھر آپ کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی پھر پھر خود بخود خبر ہوتی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے قبیلہ بنو غفار ایک بڑی شاخ تھی قبیلوں میں سے جو لوگ اس زمانے میں مالدار قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے ان میں سے ایک بڑا نام تھا ساری زندگی چودرہت کی لیکن ملاد ایک انقلاب کا نام ہے میں ملاد منانے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہر سال ملاد منائیں اور ہر سال ملاد کے بعد آپ تھوڑے بدل بھی جائیں یعنی تھوڑے سے بدل جائیں کچھ لوگ کہیں یار یہ دھاڑی میں نے بارہ ربیل اول والے دن رکھی تھی یہ میری ملاد والی دھاڑی ہے اور دھاڑی رکھیں بھی نبی پاک کی مرضی کی کس کی مرضی کی نان راز ہو جائے جب میں ٹور چلا بس کس مرضی کی جی آپڑی مرضی کے نہیں دھاڑی کا وزن کو نہیں ہوتا کہ پوری مٹھی رکھیں گے تو آپ کو کوئی دکت ہوگی میں کوئی وزن نہیں پوری رکھیں جو حضور کا طریقہ مبارکہ ہے جو ہمیں ملتا ہے اس پر آپ توجہ فرمائیں تو میں جو بات ارز کرنے جا رہا ہوں وہ ملاد انقلاب ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے سے پہلے لوگ کچھ اور ہوتے تھے اور یہاں سے ہو کے جاتے تھے تو پھر ان میں تبدیلی آتی تھے میں سارا دن کرامتیں سناؤں کسی کو اپنے پیر صاحب کی اور اپنے گھر میں بھی کہ میرے حضرت بڑے میرے استاد بڑے لیکن بیوی کے ساتھ اگر میں ترش لہجے میں بات کروں گا تو وہ کہے گی اے سکھان دینے تینوں پیر صاحب دوست کہیں گے یہ سکھاتے ہیں آپ تو آپ کی کہانیاں نہیں چلتی ہیں آپ کا کردار چلتا ہے حضرت ابو زرگفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چونکہ میں چودری تھا سیدو جنہ بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں بیٹھا تھا کسی بات میں بات آگے بڑی اور بڑھتے بڑھتے بات شکرنجی تک چلی گئی رائے کے اختلاف نے باتوں میں تلخی پیدا کر دی اور جب تھوڑے لفظ اور تیز ہوئے تو میں نے انہیں کہہ دیا چپ کر تو تو ابشن کا بیٹا ہے کس کے بیٹے تھے حضرت بلال کہتے ہیں جب انہوں نے مجھے کہا تو میں میرا دل بڑا ٹوٹا لیکن میں نے ارادہ کیا کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں نہیں عرض کرنی ہے اب ہر بات کی ہم حضور کی بارگاہ میں شکایت کریں لیکن میں جا کے مسجد میں بیٹھا اور جب سرکار آئے نا ارادہ نہیں چاہ کے ارز کروں گا لیکن حضور کچھ رہ دیکھا تو دکھ میرا خود ہی تازہ ہو گیا رونے کا بھی تو تب بھی مزا آتا ہے نا کوئی آپ نہ ملے تو فرماتے ہیں کہ میرے آنسوں نا بغیر اختیار کے چھلک پڑے اور میں کھل کے روئے کھل کے قربان جاؤں محبوب کہ بھی حضور نے پاس نہیں بلایا بلکہ نبی پاک اٹھ کے خود میرے پاس آئے اور مجھے کندوں سے پکڑ کے سینے سے لگایا اور جب میں کھل کے رو لیا تو حضور میرے آنسوں پوچھنے لگے کچھ شیر ایسے ہوتے ہیں جو کسی نے کہے ہوتے ہیں اور کہنے والا جو ہوتا ہے وہ صاحب حال ہوتا ہے تو اس میں کچھ خوبصورتی زیادہ ہی ہو جاتی ہے ایک پنجابی کے شاعر ہمارے گجراہت میں گزریں بزرگ تھے ان کا ایک شیر ہے وہ کہتے ہیں ایک واری میری یاکھیاں چون اونا نے اتھرو پونجے سن ایک واری میری یاکھیاں چون اونا نے اتھرو پونجے سن ہنتے چسکا پہ گیا رونے دا ایک واری میری یاکھیاں چون اونا نے اتھرو پونجے سن ہنتے چسکا پہ گیا رونے دا تے ہر ویلے آہو زاری دا تو میں روز رونے لگاؤں مزہ بڑا آیا ہے جب سے محبوب نے چپ کرانا شروع کیا میرے عزیز اور پھر حضرت بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ چونکہ حضور کے غلام تھے اور انہیں پتہ تھا کہ سرکار میری ناز برداری کرتے ہیں حضور نے چپ کر آیا فرمایا کیوں روتے ہو تو ارز کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں عبشن کا بیٹا ہوں تو میری تو گلتی کوئی نہیں یہ تو تقسیم اللہ کی ہے جس طرح وہ چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے اس طرح کی اس کی صورت بنا دیتا ہے تو مجھے عبشن کا بیٹا کہا جاتا ہے میری غلطی کیا ہے حضرت بلال نے بھی نہیں بتایا کس نے کہا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا امام یوسف صالحی نے لکھا ہے ذرا غور کرنا بات پر تسلیہ لوگ اور رنگ میں بھی دیتے ہیں پر یہ تسلیہ بڑی انوکھی ہے حضور فرمانے لگے بلال اگر تو عبشن کا بیٹا ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے کالے رنگ والی ماں کا بیٹا ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے اگر تیری والدہ کا رنگ کالا ہے عرض کی حضور آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں تو سرکار فرمانے لگے میں دو ماں کا بیٹا ہوں ایک جناب آمنہ جنہوں نے مجھے پیدا کیا اور ایک عزرت ام ایمن جنہوں نے میری پرورش کی مجھے بڑا کیا حضور فرمانے لگے میری ماں آمنہ کا رنگ گورا تھا اور میری ماں ام ایمن کا رنگ کالا ہے تو فرمایا اگر تجھے کسی نے کالے رنگ والی ماں کا بیٹا کہا تو اسے کہہ دے نا مدینے والی مابوکے بھی تو ایک والدہ کا رنگ کالا ہے تو کہہ دے نا حضرت بلال کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی تسلی تھی تفل تسلی نہیں اس طرح کی ہمیں دی جاتی وہ اس طرح کی خوبصورت تسلی تھی کہ اس کے بعد میرا دل ایسا تھنڈا ہوا پھر کسی کا تانہ تانہ نہیں رہا پھر کسی کی تکلیف تکلیف نہیں رہی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو آج تقسیم ہے ہمارے ہاں اونچ نیچ کی چھوٹے بڑے کی ذات برادری کی حضور فرماتے ہیں میں نے پاؤں کے نیچے راک کے کچل دی اب اس کا کوئی سٹیٹس نہیں رہا اب یہ کوئی معاملہ نہیں پھر میرے بھائی ایک معاملہ ہمارے اندر جو اور بڑی شدت کے ساتھ آیا ہے اور جس نے بڑا زور پکڑا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نا پڑے لکھے لوگ پڑے لکھے لوگوں سے معذرت کے ساتھ پڑے لکھے لوگوں کا بھی ایک مسئلہ ہے وہ دوسروں کو جاہل کہنا ضروری سمجھتے ہیں اللہ ماشاءاللہ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ تو آسان کام ہے نا آپ نے کہہ دیا جاہل نہیں جی سارے پینڈ والے یہ تو بڑا آسان کام ہے تو جان چھوڑانے والی بات ہے انپاڑ ہیں جی اس کا عمدہ کچھ نہیں بن سکتا اب یہ تو آسان کام ہے جان چھوٹ گئی میں بھی کھڑا ہوتا ہوں نماز جنازہ کی محمد کرنے کے لئے کبھی تو کہہ دیتا ہوں کہ جناب آج لوگوں کو نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی تو سوچتا ہوں کہ اگر کسی نے کھڑا کر کے پوچھ لیا کہ آپ نے کتنے لوگوں کو یاد کرائی ہے ہم نے کبھی کہا کہ آؤ بیٹھو یاد کراؤں تو اس کا جواب کیا ہے تنقید کرنا آسان کام ہے اور تعمیر کرنا یہ مشکل مرحلہ ہے عزیز دوست ہمارے ہاں نا انپڑ بندے کے ساتھ اور اس بندے کے ساتھ جس کی سوچیں محدود ہیں ہمارا رویہ اتنا تلخ ہوتا ہے بھئی مزہ تو تا بات ہے نا جب آپ کو کچھ لوگ کہتے ہیں میں اچھے کے ساتھ اچھا ہوں تو اچھے کے ساتھ تو ساری دنیا اچھی ہوتی ہے آپ نے اس میں کیا کمال کیا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اس کے ساتھ جوڑو جو تمہارے ساتھ توڑ رہا جو سخت رویہ اختیار کرے سخت بخاری مسلم میں حدیث ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور سرخ رنکی نہ نجرانی دھاری دار چادر سرکار نے اوڑ رکھی تھی ایک بددو آ گیا اس نے کیا کیا کہ حضور کی مقدس چادر کو پکڑ کے کھینچا اور اس زور سے کھینچا کہ گردن مبارک پہ نشان پڑ گیا زور سے دروازے پہ دستک دے دے نا بھکاری تو اسے خراش رات کوئی نہیں ملتی البتہ جھڑکیاں دو چار ضرور مل جاتی توڑنا ہے دروازہ خیرات لینے آیا کہ تو کرزہ لینے آیا اس نے آ کر کے زور سے چادر کو کھینچا مقدس گردن پہ نشان پڑ گیا سرکار نے رخی انور پھیرا کہتا بتا کیا ہے میں غریب آدمیوں کچھ مانگنے آیا ہوں بھئی تو گلے میں چادر ڈال کے مانگے گا لیکن یہ آپ کا کمال ہے یہاں اب آپ کے علم کا آپ کے حوصلے کا ذرف کا پتہ چلتا ہے کھینچی چادر کچھ مانگنے آیا ہوں اور صحیح بخاری کے لفظ یہ ہے جب محبوب نے اس کی طرف توجہ کی اس کی بات سنی اس نے گلے میں چادر ڈال کے کھینچا ہے نشان ڈال دیا ہے لیکن جب حضور نے توجہ کی تو فادحک نبی پاک نے مسکرانا شروع کر دیا حضور مسکرائے یعنی چادر ڈال کر کھینچنے والے اور یہ چیز آپ کو بڑا کر دیکھیں آپ یقین کریں آپ کو کسی نے برا کہا تو آپ نے ڈبل برا کا تو آپ تانگ ہوں گے ہنڈیا جب جلتی ہے تو اس کے کندے اُبلتی ہے تو اس کے کندے جل جاتے ہیں آپ کسی کو اینٹ کا جواب پتھر سے دے کے پریشان ہوں گے لیکن اگر آپ نے کہہ دیا نا چالی یار موج کر ہور کر لے دوگ اللہ اور آپ ہسیں یہ بڑی پاکیزہ سزا ہے دشمن کے لئے بڑی ساف ستھری جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے ہارن کھیڑ فقیرہ جتن جتن تے سارے لوگ کر دے نا کام جتنے میں نے جیتنا ہے تو درویش کہتے ہیں جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ جتن دامل کوڈی پیندئی ہارن دامل ہیرہ ہارن دامل ہیرہ کبھی کبھی ارادہ کریں چل کوئی بات کر لے یار پھر کیا اور یہ کام آئے گی چیز بہت زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کچھ مانگنے آیا ہوں تو اب حضور نے کیا فرمایا فرمایا ایک دو چار بکرییں نہیں دو پہاڑیوں کے درمیان جو ریورڈ ہے نا بکریوں کا اجڑ فرمایا سارے اس کو دے دو اب اس نے وہاں تو کوئی جملہ نہیں کہا گھر چلا گیا اپنے گاؤں کبھیلے اور وہاں جا کے لوگوں سے کہنے لگا سارے ادھر بیٹھے ہو جاؤں دوڑ جاؤں مدینہ جا کے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھو کہنے لگے وہ تو اتنا دیتے ہیں کہ غربت کا ڈر بھی دور ہو جاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کے ساتھ جو انپاڑ ہیں جو ساتھ ہیں آج ہمارے بچے اپنے اببا جی کو بھی کہہ دیتے ہیں تُس ہی پڑے نہیں ان دور بدل گیا ہے میں ایک شادی کی تقریب میں جا رہا تھا میرے آگے آگے والی صاحب کو بیٹا سمجھا رہا ہے کہتا اببا جی ان نہ ہوتے جا کے نہ مٹھے چولانتے سالن پا کے نہ کھایا جی بندہ مارا لگ دے میرا پیار تھا اس خاندان سے میں نے اس بچے کو تھبکی دے کے کہا میں کہا پتر تُو ذرا لیٹ ہو گیا جلدی ہندہ تینا سارے ہن سیانے ہونا سی یہ ہمارے بچے بجائے اس کے کہ وہ قائل کریں کتنا آپ نے غلط جملہ کہا کہ اببا جی آپ پڑے ہی نہیں آپ نے کتنی غلط بات کرتا امام اعظم ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ کا ایک شاگیر تھا وہ تقریب اچھی کرتا تھا تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی والدہ فرمایا کرتی ہے ابو نیفہ جا اس سے جا کے یہ مسئلہ پوچھ کیا تو امام صاحب فرماتے ہیں اممہ میں نہ بتا دوں تو اممہ کرتی تو تے بچیاں تینوں کی پتا ہوئے حالانکہ وہ شاگرد ہے تو امام صاحب پھر اس کے پاس جاتے اس کو جا کہتے سوال کا جواب تو کہتا ہے استاد جی مجھے کیا پتا ہے آپ کو پتا ہے ان مسئلوں کا تو آپ فرماتے ہیں یہ میں پہلے تجھے بتاتا ہوں اس کا جواب پھر تُو مجھے بتا اور پھر میں تیرا نام لے کے اپنی اممہ کو مطمئن کروں گا اس لیے کہ ماں باپ کو دلائل نہیں دیے جاتے انہیں رازی کیا جاتا ہے اور میں بچوں سے گزارش کروں گا ابو جی کو پیسے بھی دیں اممہ جی کی کپڑے بھی لے کے دیں لیکن ضروری یہ ہے کہ ان کو وقت دیں ان کے پاس بیٹھیں ان سے مشورہ کریں ان کو آپ کے وقت کی ضرورت ہے بڑاپے میں اس طرح کا محول نہ بنا دیں کہ وہ ایک کونے میں بیٹھے ہیں کوئی پوچھتا ہی نہیں اس طرح نہ کریں ہم تو اس طرح والدین سے رویہ کرتے ہیں جیسے ہم بی بی ایس ڈاکٹر رات کو وارڈ میں آتا ہے اور دو تین اس کے ساتھ سٹاف کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ کہتا ہے دعائی کھالی ہے طبیعت اب کیسے یہ بڑھل پیشر ٹھیک ہے یہ میں نے دعائی بدل دی ہے یہ کیا رویہ ہو آپ ان کو وقت دیں آپ جیس طرح آپ چھوٹے تھے تو وہ لڑ لڑاتے تھے پیار کرتے تھے آپ بھی تھوڑا قریب بیٹھیں اور آپ دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کتنی رحمتیں عطا فرمات تو کسی کو جاہل کہنا انپڑ کہہ دینا ایک حدیث اور سن لیں بات کو ختم کرتا ہوں اس کو قاضی عجاز رحمت اللہ علیہ نے شفاہ شریف میں لکھا ہے ایک بدل حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آکے کچھ مانگا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مانگا جہاں ایک مانگنے پر دریا بہا دیے جاتے ہیں دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے یہ در الگ ہے اور بے بہا الگ ہے پھر یہ شیر صحیح سمجھ میں آئے گا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دیتے تھے پھر اس کی کئی نسلیں کھاتی تھی ختم نہیں ہوتا تھا اس نے بھی کچھ مانگا حضور نے کچھ دیا لیکن ابھی اسے عداب نہیں نہ آتے تھے پہلے عداب سکھائیں پھر کسی کو بے عداب کہیں لیکن بغیر عداب سکھائے لوگ لوگوں کو بے عداب کہہ دیتے یہ انداز ٹھیک نہیں اس نے اس مانگا حضور نے دیا چونکہ عداب نہیں آتے تھے نہ آشنا تھا تو کہنے لگا ماذا اللہ سنبہ ماذا اللہ نقلِ کفر کفر نباشد کہنے لگا میں تو بڑی تعریف سن کے آیا تھا آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا حضور عمر فاروق نے تلوار نکال لی فرمایا میں اس بے عداب کی گردن اڑاؤں گا حضور نے فرمایا عمر ٹھہر جادرہ جلدی نہ کر سرکار اسے گھر لے گئے جتنا دیا تھا نا اسے ڈبل دیا پھر جتنا ہو گیا تھا اسے بھی ڈبل دیا تیسری دفعہ حضور دینے لگے تو کہنے لگا یا رسول اللہ بس کریں میں نے تو طوفان کے اندر بھی ہوا اتنی تیز نہیں چلتے دیکھے جتنی آپ کی سخاوت تیز چلتی ہے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی بات باہر جا کے میرے صحابہ سے بھی قید ہوگی حضور کہہ دوں گا فرمایا جب تم نے کہا تھا نا نہیں دیتے تو ان کے دل ٹوٹ گئے جب تم کہو گے نا بڑا دیتے ہیں تو ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے وہ باہر آیا آ کر کے کہنے لگا میرے رسول پاک علیہ السلام کے مقدس غلاموں میں نے تو طوفان میں بھی ہوا اتنی تیز نہیں دیکھی جتنی کریم کی سخاوت تیز ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو کمال کر دیتے ہیں اب صحابہ خوش ہو گئے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی کہ ہم نے کس طرح کا رویہ ایسے لوگوں کے ساتھ اختیار کرنا ہے حضور فرمانے لگے عمر اگر تم اس سے پہلے قتل کر دیتے جو اس نے کہا تھا تو یہ دوزخ میں جاتا اور اب جو کہہ رہا ہے اس پر مرے گا تو رب اسے جنت عطا فرمائے گا حضور فرمانے لگے عمر میری اور تمہاری یعنی میری اور میری امت کی مثال اس آدمی کی مثال کی طرح جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی ناک سے نکیل نکل گئی تھی بہت سارے لوگ آئے اسے پکڑنے کے لئے ہاتھوں میں نیزے تھے ڈنڈے تھے تلواریں تھیں پر وہ کسی کے قابو نہ آئی زخمی ہو گئی پر کسی کے قابو نہ آئی حضور فرماتے ہیں پھر اس کا اپنا مالک آ گیا اس نے تھوڑا سا چارہ اٹھایا میری طرف دیکھئے گا جی چارہ اٹھایا اونٹنی کو دکھایا وہ دوڑی آئی اونٹنی اس نے اس کو تھبکی دی بغیر کسی کی مدد کے ناک میں نکیل ڈالی پھر اونٹنی پر سوار ہوا اور کہنے لگا لوگو تم نے میرے جانور کو بڑی تکلیف دی اونٹنی میری ہے اسے سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے ویا حضور فرما رہے ہیں عمر یہ امت میری ہے تو اسے کس طرح سنبھالنا ہے یہ طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے ان کی کہاں کس بنیاد پر کس رنگ میں تربیت کرنی ہے یہ میں جانتا ہوں ہمیں اگر ہماری زندگی انصاف والی ہو آجزی والی ہو اتمنان والی ہو آجزی بھی دل کا نام ہے اتمنان بھی دل کا نام ہے بہت سارے گردنیں چھکانے والے بھی آجز نہیں ہوتے اپنے دل سے تائیہ کر لیں کہ میں کسی شخص کو بھی اپنے سے چھوٹا نہیں جانتا کمزور نہیں جانتا میں کسی شخص کے بارے میں بھی یہ رویہ نہیں رکھتا کہ یہ یہ کوئی برا ہے اگر کہیں ضرورت پڑے تو کسی کی اصلاح کریں اگر وہ اصلاح قبول نہ کرے اور آپ کو معسوس ہو کہ یہ معاملہ آپ کے بس میں نہیں تو پھر بھی اس کے لئے دعا کریں کسی کونے میں جا کر کے تنقید کرنے کی اجازت نہیں ہے اپنے آپ کو سمیٹیں سوچوں کو بکھرنے سے سمیٹیں اچھا سوچا کریں جو لوگ اچھا سوچتے ہیں وہ صحت مند رہتے ان کی سوچیں تازہ رہتیں آپ ہر ایک کے بارے میں خیر کرو یا اختیار کریں اور مصبت پہلو تلاش کریں ہر وقت تنقید کرنا ہر وقت تنقید کرنا میں ایک میفر میں بیٹھا تھا بعد میری ختم ہو گئی تو اکنات خانے بڑا اچھا شیر پڑا ہم بڑی اس بات کی تردید کرتے رہتے ہیں کہ یہ تیہ کر کے اور پیسے لے کے اور یہ نہیں کرنی چاہیے چیزیں لیکن یہ کہ یہ غلطی کس کی ہے یہ اس عوام کی غلطی ہے جو ریٹ بناتی ہے چیزیں خریدتی ہے جو چیزیں آپ خریدیں گے نہیں بکیں گے بھی نہیں مارکیٹ میں آپ خریدتے ہیں تو کوئی بکھتا ہے نا میری بات کی سمجھا رہی ہے تو ہم یہ سارا کچھ ڈال دیتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ اتنی سونی محفل سجی ہوئی ہے لیکن اس میں بیٹھ کر لوگ حضور کی تعریف سننے کی بجائے یہ کہہ رہے ہیں اس نے چالیس ہزار لیا ہے تو آپ یہ اندازہ کریں کہ وہ جو بات ہمیں اس وقت مدینہ شریف لے کے جاتی ہمارا عشق رسول تازہ کرتی تو ہم نے وہاں کیا گھٹن پیدا کر دی یہ کہانیاں چھیڑ کی کیوں دیتے ہیں آپ پیسے کیوں اس طرح کے ریٹ آپ بناتے ہیں پہلے آپ بناتے ہیں پھر اس کے بعد آپ تنقید کرتے ہیں اب دیکھیں میں ابھی بیٹھا تھا تو اس نے بڑا خوبصورت شیر پڑا اور بڑی مزہ دار بات کی بڑا مزہ آیا تو میں نے ساتھ والے سے کہا یار آج بڑے دنوں کے بعد سرور آیا تو کہنے لگا انہیں چالیس ہزار لے آ دے میں انہوں کہا تو دس کمنٹ کھلو جانا سی مزہ تو لے لیں دیتا اور پھر میں نے اسے کہا دیکھو نا اس نے ہمیں پہنچا کہاں دیا ہے تو آپ مصبت لیں چیزوں کو مہربانی کریں اچھا سوچیں اچھے رویے اختیار کریں وہ کسی شاعر نے کہا تھا کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا اچھی سوچ پیدا کریں خوبصورت آپ اپنے آپ کو رکھیں آپ کا فائدہ ہوگا آپ اچھا سوچیں گے آپ کا نفع ہے ورنہ بکھری کو بھی سوچیں محلے لوگ تو بچھارے صویرے کچھ ہوتے ہیں دوپیر کو کچھ ہوتے ہیں شام کو کچھ اور ہوتے ہیں اور تیزی سے وہ لوگ بکھر جاتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ مست رہیں آپ اپنے آپ کو پریم میں رکھیں آپ اپنے آپ کو سکون میں رکھیں کو تعریف کرے تو اس کی مہربانی تنقید کرے تو اللہ بھلا کرے لیکن آپ نے اپنی سوچوں کو ہمیشہ مجتمع رکھنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین صلح عطا فرمائے محفلیں ہوتی ہیں حضور کے نام کی لوگ تو ظاہر ہے آتے جاتے رہتے ہیں ہر ایک آدمی کے اپنی مشغولیت آپ تشریف رکھیں گے حضور کی سناخانی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزا عطا فرمائے آخر اداو آج اکبال دے وہ کون سا واقع ہے وہ تو بڑھا ان کے تو کئی واقعات ہیں چلے میں بات کرتا ہوں آپ تشریف رکھیں میں بات کرتا ہوں میں تو اپنی طبیعت کے مطابق بات کر چکا ہوں اتنی کو میں کیا کرتا ہوں لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں آپ کے خدمت میں ایک تو یہ کہ آج اکبال دے علامہ اکبال جو ہیں وہ اسلام کے اور صوفیاء کے اور اہل محبت کے بہترین ترجمان ہیں انہوں نے لوگوں کو رخ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جانب پھیرا ہے تو اکبال سے پیار کرنا اور ان کی تعلیمات کو دیکھنا یہ بھی بڑی کمال بات ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے حضرت سعید بن نبی وقاج کہ بہت ساری باتیں ہیں میں سمجھ نہیں پایا کہ کس بات کی طرف میرے بھائی نے اشارہ کیا ہے آپ فرماتے ہیں میں ایک جفعہ قادسیہ کے جنگ کے لیے گیا تھا تو اس بادشاہ جسے ہماری جنگ تھی اس کے بارے میں معروف تھا کہ تاج بڑا قیمتی پہنتا ہے ہوتے نہ جی ہمارے ملک میں بھی کچھ بادشاہ ایسے ہیں جو چھے چھے کروڑ کی گھڑی پہن لیتے ہیں حالانکہ آپ جتنا مرضی مہنگا جوڑا پہن لیں اب تعریف کوئی بھی نہیں کرتا اب ختم ہو گیا دور اب سارے براہ الورا اب ہار بندے کی ڈیزائننگ بڑی شاندار ہے جس کو بھی چھیڑ لیں تو وہ تاج بڑا قیمتی پہنتا تھا ہیرے لگائے ہوئے تھے حضرت سعید بن نبی وقاج رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس کی تاج کا خیال رکھنا مل گیا تو مالِ غنیمت میں فائدہ ہوگا جنگ ہوئی شام کو تاج اس کا کہیں ریت میں کھو گیا لوگوں نے کچھ دیر دھونڈا بادشاہ قتل ہو گیا ملا نہیں حضرت بن نبی وقاج رضی اللہ تعالیٰ نے کہا چھوڑو سو جاؤ اتنا بھی ضروری نہیں فرماتے ہیں کہ میں اپنے خیمے میں چلا گیا تو ایک آدمی نے اندر آنے کی اجازت مانگی میں نے کہا جاؤ وہ آیا تو اس نے چادر کی اوٹ میں اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا اور پھر اس نے جب وہ چادر کھولی تو اندر سے اس نے وہ ہیروں کا چمکتا ہوا تاج میرے سامنے رکھا کہنے لگا میں گزر رہا تھا گھوڑے کے پیر سے کچھ چیز ٹکرائی ہے میں نے ریت کھو دیا تو یہ نکل آیا تو آپ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا یار تو تو غریب آدمی لگتا ہے تیرے کپڑے بتاتے ہیں دامانِ توقل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے تو تو غریب آدمی لگتا ہے اس نے کہا جی میں جب آیا تھا تو بچوں کے لیے شام کا کھانا تھا کسی پڑوسی سے ادھار کی گزارش کر آیا لوٹ کے جاؤں گا تو اللہ خیر کرے آپ فرماتے ہیں کہ وہ رکھ کے نا غریب آدمی اتنی دیانتداری اتنا اخلاص چیرہ بھی چھپایا ہوں جب اس نے رخ پھیرا تو میں نے اسے کہا میاں نام ہی بتا دو باب کا نام اور قبیلے کا نام ہی بتا دو کہ اس نے رخ نہیں پھیرا ادھر اچھے رکھا دروازے کے جانے کہنے لگا حضور یہ کام میں نے آپ کے لیے نہیں کیا یہ دیانتداری اور اخلاص میں نے آپ کے لیے یا شہرت کے لیے یا لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں کیا جس رب و رسول کے لیے میں نے یہ کچھ کام کیا ہے نا وہ میرا نام بھی جانتے ہیں باب کا نام بھی جانتے ہیں اور قبیلہ بھی بانتے ہیں انہیں پتا ہے میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے جن کے لیے کیا ہے انہیں میری اس بات کی خبر ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فرمایا یہ نبی کریم علیہ السلام مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن میں بڑی قربت پائی جاتی ہے لیکن شرط یہ ہوتا ہے شرط یہ ہوتی ہے کہ انسان اس قربت کو محسوس کرے ایسا نہیں کہ ماں کے ساتھ انسان کا رشتہ کمزور ہو جاتا ہے بعض اوقات وہ بعض معاملات میں ویسے سوست ہو جاتا ہے تو پھر والدہ ایک سادہ سا مختصر سا مطالبہ کرتی ہے کہ تو میرے اوپر توجہ نہیں دیتا ایسا نہیں ہے کہ رشتے میں کوئی فرق آ جاتا ہے لیکن بعض مصروفیات غلبہ کرتی ہیں تو گھر والے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کو تھوڑی سی توجہ کرنی چاہیے کئی دفعہ جو لوگ کچھ زیادہ مصروف ہوتے ہیں تو ان کے بیٹے اور بیٹیاں احساس پیدا کرتے ہیں احساس دلاتے ہیں کہ آپ تھوڑی توجہ بڑھائیں اساتذہ اسباق پڑھاتے ہوئے اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں دھیر سارے شاگردوں سے کہ آپ فلان بن فلان فلان بن فلان آپ لائک ہیں ذہین فتین ہیں صرف آپ توجہ زیادہ کر دیں تو باتیں ٹھیک ہو جائیں گی ہمارا نہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رشتہ بڑا مضبوط ہے سبحان اللہ نبی کریم علیہ السلام ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے بس تھوڑی سی نہ ہمیں توجہ زیادہ بڑھانی چاہیے ذوق زیادہ کرنا چاہیے بڑا ہے پہلے بھی ماشاءاللہ لیکن اس میں پخت گلانی چاہیے اس رشتے کی حساسیت کو محسوس کرنا چاہیے امت کا جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے نا وہ بڑا جذباتی سا ہے والہانہ ہے زوق شوق والا ہے کچھ لوگوں سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے بھائی دوے ہی بازوقات باز چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی طبیعت کو بھا جاتی ہیں ساری اولاد ہی پیاری ہوتی ہے لیکن بازوقات اس طرح ہوتا ہے کہ بیٹی چھوٹی والی جو بھی کہہ دے نا اتہ ہو جاتا ہے اور فٹا فٹ والی صاحب اٹھ کے کہتے ہیں یہ کام میں نے ضرور کرنا ہے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں جن لوگوں کے بارے میں انسان دوسری رائے نہیں دے سکتا ہوتا ہے نہیں یار میرا ذرا تعلق اس طرح کا ہے میرا ذرا معاملہ اس طرح کا ہے ہمارا جو حضور علیہ السلام کے ساتھ رشتہ ہے نا اس کو صرف چند ایک رسومات میں نہیں قید کیا جا سکتا چند ایک بھاتوں میں نہیں قید کیا جا سکتا اس رشتے میں قربت ہے حساسیت ہے بارفتگی ہے شوق زوق ہے درد ہے تڑپ ہے پیار ہے ملنے کی آرزو ہے شہر پاک کو دیکھنے کی تمنا ہے محبوب پر درود و سلام ہے حضور علیہ السلام کی ذات پاک کے بارے میں مسلمانوں کے دل دھڑکتے ہیں وہ حضور علیہ السلام کا نام لے لے کے جیتے ہیں والحانہ پن شوق آپ کبھی صحابہ کرام علیہ مردوان کا جو حضور کے ساتھ تعلق ہے اس کو کبھی معسوس کرے نہ ہمیں کہہ کہہ کے نہ کہہ کہہ کے بعض وقت لوگوں نے دنیا دار بنا دیا ہے مسلمان کہاں دنیا دار ہوتا ہے روزی روٹی کمانا دنیا تو نہیں نا یہ تو دین ہے بال بچہ پالنا تو دین ہے یہ کوئی دنیا تھوڑی ہے کہہ کہہ کے نہ بعض وقت کہ فلانا دنیا دار ہے فلانا ادھر ہو گیا تو لوگوں نے نا چیزوں کو اور رنگ دینے کی کوشش کی ہے آپ والحانہ پن دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کا والحانہ پن حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک یہودی سے گھوڑا خریدا یہ بڑی سادی سی عام سی نارمل سی بات ہے انسان خریداری کرتا ہے خریداریوں میں کہیں نہ کہیں بیعث بھی شروع ہوئی جاتی ہے لیکن ہر بات اگر آپ کبھی محسوس کریں گے نا صحابہ کی تو ہر بات میں ذوق حضور نے گھوڑا خرید لیا نبی کریم علیہ السلام پیسے لینے کے لیے تشریف لے گئے پیچھے سے اسے یہودیوں نے کہا تُو نے تو مہنگا بیچا ہے اس کا مکر جانے کا ارادہ بن گیا محبوب نے اسے کہا یہ پیسے لے لو کہنے لگا کس بات کے فرمایا تم نے گھوڑا بیچا ہے میں نے خریدا ہے کہنے لگا کون سا گھوڑا کب بیچا ہے کیا بات ہوں تھوڑی سی بات ذرا آگے بڑی تقرار ہوئی لوگ جمع ہو گئے بعض اوقات آپ نے پنچائد دیکھی ہوگی بعض لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ سامنے والا نا بات اس طرح کی کرتے ہیں کہ اس کے پاس جواب نہ ہو پہلی بنا لیتے کوئی ایسا لہجہ اختیار کرتے ہیں کوئی ایسی بات انجوی کچھ بندے نہیں جو نے کہا میں بڑے مولویوں نے پوچھا ہے میرا اونا مسئلہ نہیں آلکی تا نہیں ہسے نہیں مسجد میں ہونچہ نہیں ہستے وہ مسئلہ نہیں ہنتا وہ اصل جنہ پہلی ہندی ایک پہلی یاد کر لیتے ہیں مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ نے وضوع کے بارے میں پوچھا یا نماز کے بارے میں پوچھا کیا پوچھے آپ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں میں نے حکمت دیکھنی ہے اوہ بھئی غلام غلامی کرتا ہے حکمت پتہ چل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ غلام کو حکمت ہے تو انہیں نہ پوچھا کرتے تو غلامی کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے کہا کہ تم پیسے لو اور یہ گوڑا دے دو تقرار ہوئی بات بڑھ گئی اس نے نہ ایک ایسی بات کی جس سے لوگ پنچائت جیتا کرتے اس نے ایک ایسی بات کی کہنے لگا جی اگر ایک بندہ بھی کہہ دینا کہ میں نے گوڑا بیچا ہے اور آپ نے خریدا ہے تو میں دے دوں گا اس نے مطالبہ کر دیا وہاں تو موجود ہی کوئی نہیں تھا محبوبِ کریم ہے یا وہ جہودی ہے تیسرا بندہ ہی کوئی نہیں اس کو آپ نے سمجھنا ہے آپ پوچھا سبحان اللہ بے شک نہ کہیے گا میری بات کو سمجھئے گا اور اس پر غور کی جئے گا ہمیں کس والہانہ پن میں حضور کی باتوں کو ماننا ہے یہاں سب کو پتہ ہے سودھ حرام ہے سارے زمانے کو پتہ ہے لیکن جب حکومت سے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم کمیشن بنانے لگے ہیں ہم نے بورڈ کم کس بات کے لیے بورڈ قائم کرنا ہے آپ نے اسلامی نظریاتی کانسل سے ہم نے مشاورت مانگ لیا بھئی وجہ اس کی مشاورت مانگنے کی وجہ اور یہ بات وہی نہیں صرف یہاں عام آدمی سے کہا جاتا ہے کہ تیرے بیٹے کی شادی ہے چل بینڈ باجانا بجانا کہتا ہے کارسلا کرانگا وہ بھئی یہ اللہ رسول کے دین کی بات ہے اس میں مشورے والی کہاں سے بات آ دیں اور حکم تجھے یہ تھا کہ تُو نے ہر چیز سے بڑھ کر اپنے نبی سے پیار کرنا ہے وہ خاندان کیسے آ گیا مشورہ کیسے آ گیا بیٹا کیسے سامنے آ گیا برادری بیچ میں کہاں سے آ دیں وہ کسی نے کہا تھا کہ آزم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو جلا دو وہ ساری چیزیں جو تمہارے اور تمہارے معبوب کے بیچ آتی ہیں جلا ڈالو اس نے کہا جی ایک بندہ بھی اگر کہہ دینا کہ میں نے گھوڑا بیچا ہے اور آپ نے خریدا ایک بھی تمہیں دے دیتا ہوں اب وہاں تو تھا ہی کوئی نہیں حضرت ابو خزیمہ پیچھے تھے انہیں ہاتھ کھڑا کیا اور اس کی یا رسول اللہ میں دیتا ہوں گوائی اس کی بات پوری ہو گئی اسے پیسے دیئے گئے وہ گھر چلا گیا نبی کریم علیہ السلام نے جنب ابو خزیمہ سے فرمایا تو تو وہاں تھا ہی نہیں گوائی کیسے دے دی ایمان کا مرکز و محور غزور کی ذات ہے نبی پاک سے رشتہ بس تھوڑی سی نہ توجہ کریں اپنے دل پہ ذرا نظر ڈالیں اپنے آپ سے چند سوال پوچھیں اس معاملے میں حضرت ابو خزیمہ سے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا آپ تو تھے ہی نہیں گوائی کیسے دے دی عرض کی یا رسول اللہ یہ تو زمین کی بات ہے ہم نے تو آسمانوں کی باتیں جو دیکھی نہیں تھی آپ کے کہنے پہ مان لیں جنت کو مانا دوزخ کو مانا فرشتوں کو مانا حتیٰ کہ ہم نے تو رب کریم کو بھی آپ کے کہنے پہ مانا اتنی بڑی بڑی چیزوں کی گوائی دے دی تو یہ گھوڑا تو کوئش ہے ہی نہیں محبوب آپ جو کہہ دیں جو فرما دیں یہاں گنجائش نہیں تو کہ سانو قید سجن دا گین آئے سانو قید سجن دا گین آئے سانو قید سجن دا گین آئے او جینج رکھے ایسا اونج رہنا ہے او جینج رکھے اونج اب نہ پھینکنا یار پیسے آپ کی میرے بانی تقریر سننے دو اچھی بلی بات بنی ہوئی تھی تو سب پیسے ہل توجہ کر آتی سارے ہلی چھوڑ دو یہ کس کام لگے ہوئے میری بات پر توجہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی حضور ہم نے تو آسمانوں کی خبریں آپ کے کہنے پہ مان لیں یہ تو گھوڑا ہے اب حضور نے کیا فرمایا یہاں وہ لوگ جو کہتے ہیں جناب مروج پہلے بتائیں پہلے حکم بتائیں پہلے ہی نہیں بتائیں اس طرح حضور نے کہا تھا جو تعویلے کرتے پھرتے ہیں بانے تراشتے ہیں بلا وجہ امت کو تقسیم کرتے ہیں حضور نے کیا کہا اب اس بات کے جواب میں نبی پاک نے ایک ریزلٹ بھی دیا انہوں نے گوائی دی موجود نہیں تھے پر بات کی حضور کی غلامی کی بات کی غلاموں جیسی تو پتہ کریم نے کیا فرمایا فرمایا جہاں گواہ کی ضرورت پڑے دو گواہ چاہیے پر جہاں میرا خزیمہ موجود ہونا ایک کی گواہی دو کے برابر نبات ہی بڑی تگڑی کی ہے تھوڑا سانہ اس والہانہ پن کو ڈھونڈے ہم بھی اب زیادہ دروش شریف نہیں پڑتے یہ دروش در مصروف رہتے ہیں ہاں ایسے لوگوں کے پاس زیادہ آگئے سفر آسان ہوگئے مدینہ شریف کے پھیرے کچھ لوگوں کے زیادہ لگنے لگ گئے تو وہ درد نہیں رہا وہ زوق نہیں رہا وہ گلے جی پیسے پا کے جیڑے شوق نل درد نل جوڑی دے سانہ پھر کسے انہوں کہی دا سی یار ٹگڑ جو گئے تھے ہوگئے تھوڑے جی قدی دارے دے جڑے نا وہ کیفیات جو مسلمانوں میں موجود ہوتی تھی ایک بڑا طبقہ بڑا طبقہ اہل سنت میں وہ ہوتا تھا جو اپنے مشایق سے جا کے کہتا تھا کہ کوئی وظیفہ بتائیں حضور کی زیارت کرنے کو دل کرتا ایک بڑا طبقہ جو کہتا تھا کہ لنگ کئی مہینے تے برس گئے تیری دید ندیدیں ترس گئے ایک بڑا طبقہ تھا جو کہتا تھا کہ ایک بڑا طبقہ جو کہتا تھا چر ہویا میں نو تر لے لیں دیا کدی موڑ میرے ولواغا خواب میری وچ ایک وار جیاں میں میں ساری عمر نہ جاگا حضور کے ساتھ نہ اپنی اس تعلق کو ہمارے ایک بہت بڑے عالم تھے لاہور میں ہماری بڑی ساری گلتیاں ہیں ہم تو تعرف بھی نہیں کر آسکے اپنی قوم کو اپنے مشایق کا بڑے عالم بڑے سچی وچی کے مفتی عاظم عزت سید ابو البرکات شاہ صاحب مفتی عاظم آخری عمر میں نا جب وہ آلہ عزت کے خلیفہ ہیں آخری عمر میں جب وہ کمزور ہو گئے تھے نا زیدہ اور ظاہری نظر پر بھی اثر پڑا تھا پڑا نہیں جاتا تھا تو پھر بھی نا کسی طالب علم کو شاگرد کو بلا کے بٹھاتے تھے کہتے تھے شیخ محقق رحمت اللہ علی کی مدارج النبوہ لاؤ تو وہ جو حضور کے فضائل کا باب تھا موجزات کا باب تھا کہتے تھے ذرا مجھے پڑھ پڑھ کے سناو ذرا نہ مجھے پڑھ پڑھ کے سناو حضور کے تذکرے سنتا ہوں تو میری طبیعہ ٹھیک ہوتی ہے میری بیماری جاتی ہے مجھے قرار ملتا حضور کی نات سے میرا دل تھنڈا ہوتا ہے میرا وہ جو رشتہ ہے نا حضور کے ساتھ اوہ یارو جب بندہ بہت تھک جائے بہت بیمار ہو جائے بہت تکلیف میں ہو تو اپنوں کو آوازیں نہیں دیتا کچھ خاص لوگوں کی بات نہیں سننا چاہتا جب پردیس میں ہو تو کسی خاص سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا یہ مارے بزرگوں کا حال تھا کہ جب وہ پوری طرح کسی تکلیف میں کا شکار ہو جاتے تو پھر وہ کریم رسول کی باتیں کرتے پھر وہ درود و سلام کا ذوق بناتے اور چیزیں تاری ہوتیں تاری ہوتیں مجھے بتاؤ نہ بالخصوص نوجوانوں سے عرض کرتا ہوں کچھ چیزوں پر آپ غور کریں لیکن میں کتنے کتنے ٹھنڈے دل سے آپ سے بات کر رہا ہوں آپ بھی ذرا ٹھنڈے دل سے مجھے بتائیں نبی پاک نے کسی سے آبی سے کہا تھا کہ میں کلی کروں تو جو پانی میرے مو سے نکلے وہ چیرے پہ مل لینا کہا تھا حضور نے کہ میں بلگم شریف میرے ناک سے نکلے تو تم اپنے چیروں پہ ملنا کہا تھا حضور نے نبی کریم نے کہا تھا کہ میں وضو کروں تو تم لائنوں میں کھڑے ہونا کہ میرے جسم سے لگا ہوا پانی کا کترہ کترہ تمہارے کہا تھا حضور نے جب ہوتا ہے نا پیار مجھ سے نا ایک دفعہ ایک صاحب نے سوال کر لیا اس نے کہا ایک بات پوچھنی ہے میں نے کہا یار آپ پوچھ لیں مجھے جواب آتا ہوا تو دے دوں گا پوچھیں آپ اس نے کہا جی یہ جو علماء بیان کرتے ہیں کہ سعبا حضور علیہ السلام کا بول مبارک بھی اور اتنی دور چلے جاتے کہ وہ پی لیتے یہ کیسے ہوتا ہے میں نے کہا دو باتیں اگر آپ کی سمجھ میں آگئی تو دو قسم کے لوگ ہیں ایک بچی ہے بڑے امیر گھر کی کھاتے پیتے گھر کی اور لادلی بھی ہے وہ جاتی ہے نا جب کسی کے گھر اسے جانے کا موقع ملتا ہے تو جب کسی کے گھر جاتی ہے تو ان کے بچے نے کیا کر دی پشاپ کر دیا تو یہ بھی اور واپس آکے کہتی ہے آدھو گئی ہے کتنے یہ نا جو ہے وہ پاکی سے دور ہیں پتہ ہی کوئی نہیں اکل ہی کوئی نہیں شعور ہی کوئی نہیں باتیں کرتے ہیں نا لوگ اپنے گھر آتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ وہ پہلے تنقید کرتی ہے کہتی دیکھو صفائی کا خیال ہی لگتے کتنے نادان ہیں میرا تو سارا موڈ خراب ہو گیا مجھے تو خود الٹیاں آ گئیں کتنا ان کا بچہ جو تھا اس نے پشاپ کر دیا اب اس نے الٹی کر دیا یہ باتیں کرتی ہے وہ کب جب کسی کا بچہ ہوتا ہے پھر اللہ اسے بچہ دیتا ہے پھر وہ بالوں میں الٹی کرتا ہے پھر وہ گود میں پشاپ کرتا ہے پھر بھی اسے الٹی آتی ہے کوئی نہیں سمجھا ہی آپ کو میری بات اس سے پوچھو نہ آنکہ بھی بھی اب تجھے کیا ہوا ہے اب کیا مسئلہ بھن گیا اب کیا اب اس میں سے وہ تافو نہیں ہے وہ پتہ کیا کہتی ہے کہتی ہے بسم اللہ میرا پتہ اور میری جان میرا چاند کا ٹکڑا چاہے وہ بچارہ میری طرح دور دور تک چاند سے کوئی مشابت نہ رکھتا ہو لیکن وہ چاند کا ٹکڑا سو فیصد اور یہی حال بھائی کے لئے ہوتا ہے ویسے آپ نے کبھی چچا مامو سنا ہے چاندہ مامو ہی ہونا ہے جب بھی ہونا ہے چاچو جتنا مرضی بھی خوبصورت ہو چاندہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اممہ کا بھائی نہیں نا اممہ کا جو تعلق اپنے بھائی کے ساتھ ہے وہ بہرحال میں نے اس سے کہا میرے عزیز یہ بات صرف آپ کو تھوڑی سی اقلی دلیل دی ہے کہ جب اپنا بیٹا ہونا تو پھر رنگ غور ہوتا ہے تم ابھی حضورت کی محبت سے دور ہو جب نبی پاک کی محبت ہونا تو پھر بلگم بڑی آسانی زچیروں پر ملی جا سکتا ہے پیار ہو جائے نا پیار تان تندور تے ہڈیاں بالن اسی ہاں وہاں نال تپایا ہے ہاں وہاں نال تپایا ہے کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے اتنوں عشق پلے تھن لائے تان دا سالن مان دی ہانڈی لون سبر دا پایا ہے غلام فریدہ میں ساری تیری تین وجہ یقین نہیں آیا جب نا محبت دیکھیں نا حضور علیہ السلام تشریف لے گئے حضرت ابو عیوب انساری کے گھر کو محبوب نے عزت بخشی دو پورشن ہیں ان کے گھر کے عرض کی حضور جواب قبول فرمائے محبوب نے فرمایا یہ نیچے رہنا میرے لئے بہتر ہے نیچلے پورشن پہ لوگوں نے آنے جانا ہے ذرا آسانی ہوگی حضرت ابو عیوب انساری اپنے بچے لے کے چھاتے پہ چلے گئے زادی سی بات یہاں مسجد کے چھاتے پہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں چلے جاتے ہیں کوئی عرض نہیں اوپر چلے گئے اگر اس کا حکم ہوتا اس عدم کا تو یہ پہلے بات تہہ ہو جاتی لیکن محبت نہ رستہ خود بناتی ہے محبت اظہار کے طریقے خود بناتی ہے خود اختیار کرتی ہے ہمیں بس یہ محسوس کرنا ہے کہ مارے دلوں میں نبی کریم علیہ السلام کا پیار کتنا ہے اور پھر ہم نے اس کے تخاذوں کو سمجھنا ہے حضرت ابو عیوب کہتے ہیں میں چھت پہ چلا گیا رات کو سویا ہوا تھا سونے تک بات اور تھی میں اٹھا کسی تب ہی ضرورت کے لیے اور جب میں اپنی چھت پہ چل رہا تھا تو اچانک میرے دل میں خیال آیا ابو عیوب کہیں ایسا نہ ہو کہ چھت پہ وہاں تیرے قدم آ جائیں جہاں نیچے حضور تشریف فرمان اے پائے نظر ہوش میں آ یکوب نبی ہے آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے عدبی ہے اور امام فرمانے لگے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور یہ اس طرح دیکھیں اس طرح دیکھیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے ارے سر کا موقع ہے مدینہ کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہر آنے والے آپ فرماتے ہیں میں تو تڑپ گیا فورا نیچے نہیں آئے کہتے اب حضور کو بیدار کرنا رات کے وقت یہ بھی مناسب نہیں میں نہ اپنے گھر کی دیوار کی ساتھ لگ کے چھت پہ دیوار کے ساتھ لگ کے ساری رات بیٹھا رہا ساری رات روتا رہا صبح نیچے آ کے عرض کی حضور کرم نوازی فرمائے میرے لئے یہ اوپر رہنا میرے بس کی بات نہیں محبوب تو دلوں کا حال جانتے ہیں نا کیفیات جانتے ہیں نا حضور فرمانے لے کے میں سمجھ گیا ہوں تو بچے لے کے نیچے آجا اور میں اوپر چلا جاتا ہوں اپنی نہ اس کیفیت کا پتہ کرے میرے دوستو ہم بڑی چیزوں سے پیار کرتے ہیں بزدل ہیں مانتے بھی نہیں نہیں مانتے ڈیر سارے لوگوں کو پیسوں سے پیار ہے نہ مانے میں تو پہلے کہہ چکا ہوں نہیں مانتے بڑے سارے میں بڑے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کے پاس پیسے نہ ہوں تو وہ بیمار بیمار سے لگتے ہیں صحت اچھی نہیں لگتے ہیں اور اگر تسی کیوں اس دے ہو میں کوئی تو اڑیگل کیتی ہے میں نے تو کسے باشت پتہ نہیں کس کی کی ہے آپ کیوں آس رہے ہیں بھئی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو پیار ہوتا ہے پیسوں سے وہ آ جائیں تو صحیح ٹھیک ہے نہ آئے تو طبیعت ہے کچھ لوگوں کو نا شورت سے پیار ہوتا ہے آپ تھوڑی سی تعریف کر دیں جو مرضی کرا لیں مزاج ہوتا ہے اور حضرت سادی تو فرماتے ہیں لکڑی کو گین کھاتی ہے بڑے لوگوں کو خوش آمد کھا جاتی ہے اکثر قریبی وہ نہیں ہوتے جو لائق زیادہ ہوتے ہیں زیادہ قریبی وہ ہوتے ہیں جو خوش آمدی اور ہمارے ملک میں تو جس کو اچھی وزارت پہ دیکھو نا اچھی تگڑی وزارت پہ سمجھ لو اچھا خوش آمدی تھا صحیح خوش آمد کرنی آتی تھی کابو کر گیا ہمیں پیار ہوتا ہے بڑی ساری چیزوں سے ہمارا دیل اس طرف مائل ہوتا ہے بس نہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ان ساری محبتوں کو پیچھے کر کے نہ میرے معبوب سے محبت کرو تم نبی کریم سے جب محبت کرو گے نہ تو بڑی ساری چیز جان چھوٹ جائے گی یا اللہ حضرت کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے ساری آگ بجھ جائے گی انسان کی نہ توجہ ہو جاتی ہے اس کا ذوق بن جاتا ہے اس کی طبیعت لگ جاتی ہے والہانہ پن حضور کے ساتھ والہانہ پن ایک تو یہ ہے کہ ہم میفل میں حضور کی نات سنتے میفل میں تقریر سنتے ایک یہ ہو کہ گھر میں بھی کبھی کبھی گھر میں بھی کبھی کبھی بندہ نات سنتا رو پڑے اور راج کے روئے چھوٹے چھوٹے بچے ماں سے پوچھیں امہ جی اببا جی نکی ہے کیا ہو گیا اببا جی اتنا رو رہے امہ کہ پتر آڑے والد دی بس دی گل نہیں انہو حضور دا مدینہ یاد ہوں ہمارے بچے ہم سے سیکھیں ان کا ذوق ہو ان کا مزاد ہو یعنی ملاد شریف آئے نا ملاد شریف تو جناب بندہ نا خود جائے ذوق سے جا کے وہ جھنڈیاں لیتا پھرے شوق سے وہ لائٹنگ تلاش کے لائے ذوق سے شوق سے تلاش کر کے یہ نہ ہو کہ میں آگ شڑیا ہوتے پانچزار میں ہمیں دے شڑیا میرا بھی ساملاہ دیتنا نہ اس طرح نہیں وہ جو اچھے چاول ہیں وہ ڈھونڈ کے لائے وہ جو خوبصورت ترتیب ہے پکانے کی اس کو حاصل کرے اس کی جب ساری توجہ اس کا ذوق شوق اس کے بچے دیکھیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے یہ کوئی خاص مسئلہ ہے پھر یہ پیار جو ہے یہ آگے تقسیم ہوتا ہے یہ محبت جو ہے جو بغیر تقریر کے لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی ہے میں نے کہا تھا باتیں زیادہ نہیں کر دی ایک تو حضور سے پیار والہانہ ہو اور دوسرا بات بھی والہانہ ہی ماننی ہے ہم بڑے سیانے لوگ ہیں ہم باقی سارے کام کر لیتے ہیں تنخواہ بھی بغیر دعا کے لینے چلے جاتے ہیں بغیر تعویز کے ہم زمینوں کی ارجسٹریاں بھی بغیر دعا کے کرا لیتے ہیں ہم سارے لین دین بغیر دعا کے کرا لیتے ہیں لیکن اگر کوئی عالم کوئی مبلک کوئی درویش کہے نا نماز پڑھا کرو تو کہتے ہیں ہم میرے لئے دعا کریں اے اللہ کے بندے باقی سارے کام تو نے بغیر دعا کے کر لیے اور بڑی تکلیف سے کہتا ہوں جب فجر سوا چار تھی تب بھی سو رہے تھے اور جب پونے چھے ہو گئی تب بھی اس وقت سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ جب لوگ چار چار گولیاں کھاتے ہیں تو نیند آتی نہیں آج اپنی نیند کو پبند کریں اللہ رسول کا وہ جب کہیں اٹھو تو پھر اٹھو مزاج کو سمجھو محبوب کا جو حکم ہے وہ سب سے فوقیت رکھتا ہے سب سے محمود غز نبی نے نا ایک دن اتنا بڑا ہیرہ منگوایا اپنے خزانے سے رکھا بہت سارے لوگ تنقید کرتے تھے کہ یاد سے تیرا پیار کیوں ہو زیادہ اس نے وہ منگوایا رکھا ایک وزیر سے کہا یار ذرا اسے توڑ دے تو کہنے لگا کہ میں تو توڑ دوں گا بادشاہ سلامت پر اتنا قیمتی رہا ہے خزانے کا نقصان ہوگا کیا ضرورت ہے تو بادشاہ کہنے لگے بلکل تو نے ٹھیک مشورہ دیا تو اسے آنا بند ہے تو بیٹھ دوسرے کو بھلایا اسے توڑ دے تو کہنے لگا میں توڑ تو دوں گا پر اس کی چمک دمک ہیرے کا حسن اس کی خوبصورتی اس کا قیمتی ہونا بادشاہ کیا کرے گا کہنے لگے بلکل تو بندہ ٹھیک ہے تو جا کے بیٹھ تیسرے کو بھلایا مشورہ دے کے چلا گیا سات لوگوں کو دعوت دی سلاہ دے کے چلے گئے باری عیاز کی آگئے عیاز کی باری آگئے کہا جزرہ یہ ہیرہ تو توڑنا اس نے پکڑا تھوڑا زور سے مارا چاہ ٹھوڑے کر دی بادشاہ کہنے لگا تیرا دماغ ٹھیک ہے نا قیمتی ہیرہ توڑ دیا یہ بھی کہا تو اس پر بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ تو ساہاں پہ تھی آکے یہ نہیں کہنے لگا گلتی ہو گئی میں بھول گیا تھا بادشاہ کہنے لگا چلی یار تو زیادہ ہی آگے نکل گیا ہے توڑا کیوں جب تو دیکھ رہا ہے کہ ہر مندہ مشورہ دے رہا ہے توڑا کیوں اتنا قیمتی ہیرہ یہ سارے سیانے کہہ رہے تھے نہیں توڑ تو نے کیوں توڑا عیاز اٹھے پہلے آنکھیں کھولیں پھر آنسو پونچھے پھر اپنے جملے مرتب کی یہ ترتیب دی اور بڑے وسوق سے درد سے کہنے لگے بادشاہ میں نے زندگی میں تیہ کر لیا ہے کہ جو شیعہ ٹوٹتی ہے ٹوٹ جائے تیرا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے ہم نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ بس آپ کا حکم نہیں توڑنا باقی سب ٹوٹ جائے سانو قید سجندہ گینہ ہے وہ جینجے رکھیں ایسا ہونج رہنا ہے بس تیرا حکم آپ دیکھیں میرے معبور کے سحابہ کو آپ نظر کریں حضور کے غلان حضرت ہے طلح بن براد جوان آدمی ہے عشق لگا سکھے ڈاکیٹ دی دو صلاة و سلام کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے ایک دن معبور کا دل کیا لوگوں کو پتا چلے یہ پیار کتنا کرتا ہے حضور نے فرمایا بڑی محبت کرتے ہو عرض کی حضور آپ کری ہی میں پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا بہانے نہ کریں ہم ہر ناتخان ہر خطیب ہر مبلغ ہر وائز کہتا ہے نا سب سے خوبصورت چہرہ نبی پاک کا ہے تو وہ تو دھاڑی بھالا ہے وہ تو دھاڑی شریف بھال ہے جب اتنا سنتے ہو تو پھر سمجھتے کیوں نہیں غور کرنے کا مقام ہے نا بھائی سب سے سنائے نا کہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کیوں نہیں غور کرتے ہم تہہ کرلو فیصلہ کرو کچھ بھی نہیں ہونے لگا کچھ بھی نہیں بڑے بڑے دنیا دار آئے دنیا جیتنے نہیں دیتی آپ 99 دفعہ کسی کے کام آئیں ایک دفعہ انکار کریں وہ کہے گا تو نے تو کبھی پوچھا ہی نہیں کن کے پیچھے کیا وضاحتیں دے رہے ہو کس کو کلیر کر رہے ہو چھوڑ دو فقط اپنے اللہ رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ چھوڑ دو تھک گئے ہم لوگ بے حال ہو گئے لیکن کہاں کوئی جیتا ہے کریکٹر بدلے حال وہی رہا کل دادا بیچارہ بھی وہی کر رہا تھا پھر بیٹا بھی وہی کر رہا ہے آج پوتا بھی وہی کر رہا ہے اس لیے نکلے اپنے آپ کو سمیٹے زندگی میں اتنا الجھاؤ پیدا کر لیا ہے ہم نے کہ وہ اب تو لوگ جسمانی طور پر نہیں تھکے ہوئے اب تو لوگ ذنی طور پر تھکے ہوئے الجی الجی باتیں الجے الجے خیالات میرے اللہ حضرت فرماتے ہیں ٹھوکرے کھاتے پھر ہوگے ان کے در پہ آ پڑو ٹھوکرے کھاتے پھر ہوگے ان کے در پہ آ پڑو کافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا یہاں آ جاؤ بس میری بات مکمل ہو گئی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تلہا پیار کرتے ہو نہ حضور بڑا فرماتے جاؤ اپنے باپ کی گردن کٹ کے لاؤ اونا نہیں آکھا حضور پھر میں جہاں میں پھر چلا جے حضور پھر واقعی فرماتے پھر میں گردن کٹ کے لاؤ ایک منٹ نہیں لگایا دوڑ پڑے اور سر پٹ دوڑے معبوب نے فرمایا جو پکڑ کے لاؤ انہیں پکڑ کے لائیا گیا تو کریم فرمانے لگے بس یہ کچھ چیز ہی دکھانی تھی فرمایا میں کوئی رشتے توڑنے نہیں آیا میں تو رشتے جھوڑنے کے لئے آیا ہوں لیکن یہ ثابت کرنا تھا کہ کیفیاتیں کل بھی ہیں کیا اپنے دل کی باردات پر توجہ کریں تھوڑا سانا ماحول محفلوں میں بناتے ہونی چاہیئے لیکن اکیلے بیٹھ کے بھی نات پڑے رات کو نا کچھ نا کچھ حضور کا ذکر پاک ہو صبح اٹھتے ہی نا گیارہ گھنٹے سے ہو کے بھی بندے تھکے تھکے اٹھتے میں دعوی سے کہتا ہوں صبح نہ نماز پڑھو اور ایک نات حضور کی سنو ایک نات جو چیزیں بندہ زیادہ سنتا ہے وہ گن گناتا بھی ہے آپ سننا تو شروع کرو مجھ سے ایک دوست نے پوچھا اس ربیل اول میں محفلِ ملاد کی برکت برکات کیا ہے میں نے کہا پڑھنا ذرا بلگل اولا بے میں کہا ترجمہ سنا انہیں نہیں ہوں دا میں کہا اندیتے آئی نا ناتے اندی ہے نا مولا یا صلی و صلی یہ جو تیری زبان پہ چڑھا دی ہے یہ محفلِ نات کی تو برکت ہے یہ ملاد کی تو آپنا ذوق بنائیں حضور سے دلچسپی تبا ہم نہ بڑا ذین کو تھکاتے ہیں وہ آرفِ رومی کہتے ہیں اللہ نے لوگوں کو عقل دی تھی استعمال کرنے کے لئے اور لوگ سارے زندگی کی عقل کے آتوں استعمال ہوتے رہے اب تھوڑا سا نا مزاج اقبال جیسے لوگ تھت کے کہنے لگے خیرت کی گتھی آنسل جا چکا ہوں یا رب مجھے صاحبِ جنو کر دے تھوڑا سا نا مزاج درویشی والا بھی ذوق والا بھی درد والا بھی پیار والا بھی اللہ کریم مجھے آپ کو ساری امت کو دروازِ رسول کی گدائی عطا فرمائے